بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اوفیشل ایچار ایف مائیسیلف حفظہ رہا فاتح آج کی ویڈیو میں مختصرا اپنی جذبات کا اظہار کروں گی اپنے الفاظ میں پاکستان کی کہانی سناؤں گی اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کرنے لگے تو واپس مڑ کے دیکھا اور آنکھوں میں آنسو تھے آواز بری ہوئی تھی اور کہنے لگے مکہ تو مجھے بڑا یاد آئے گا مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور اسے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیلا اقسم و بیہادل بالد کہہ کر بکارا کہ مجھے اپنے محبوب کے شہر مکہ کی قسم تو وطن کی محبت جو ہے وہ انسان کے سینے میں موجود ہوتی ہے فطری طور پر ہم آج کے نوجوان اکثر یہ سننے کو ملتا ہے پاکستان میں کچھ نہیں رکھا پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے تو آج مختصرا یہ بتاتی ہوں کہ پاکستان کی قدر پوچھنی ہے اس ماں سے پوچھو جب پاکستان بننے کے بعد لوگ ہجرت کر رہے تھے کھیتوں میں چھپے ہوئے رہے تھے نومولود بچہ رونے لگا لوگوں نے اس کی طرف دیکھا تو ماں نے اپنے بچے کا گلہ اپنے ہاتھوں سے دبا دیا کہ کہیں میرا بچہ رونے لگ جائے اور دوسرے لوگ پاکستان کی سرزمین پر جانے سے نہ رہ جائے یا ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی اسمتے گواں دی اس باپ سے پوچھو جس نے اپنے سامنے اپنی بیٹیوں کو زندہ جلا دیا تاکہ ان کی عزت محفوظ رہ جائے یا اس عورت سے پوچھو جو سکھ کی بیوی ہے سکھ بچوں کی ماں ہے لیکن سینے میں قرآن ہے دل میں ایمان ہے جب انہیں واقعہ پڑھا تو میرے رونکھٹے کھڑے ہو گئے کہ اس قدر مسلمانوں نے آپ زندگیاں قربان کر دیں اپنے عزتیں قربان کر دیں آپ بروعیں اپنی قربان کر دیں صرف اس لیے کہ اس ملک عزیز کو حاصل کیا جائے اس ملک عزیز کے سرزمین پر ازادی کے واقعہ جب پڑے جاتے ہیں تو دل میں اچانک سے وطن کی محبت پیدار ہو جاتی ہے کیونکہ یہ فطری جذبہ ہے میں نے واقعہ پڑا کہ ایک بزرگ جو بہت قسم پرشی کی حالت میں تھے تباہ ہو چکے تھے ہر طرح سے کھانے پینے کا بھی کچھ سامان موجود نہیں تھا یوں سمجھنے کے نزا کا عالم تھا جیسے ہی آنکھ کھلتی تو سوال کرتے پاکستان آ گیا ہے پاکستان پہنچ چکے ہیں جیسے ہی ان کو بتایا گیا کہ ہاں پاکستان کی سرزمین پر ہے کہتے ہیں انہوں نے سرزمین پر رکھا سجدہ کیا اسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی تو یہ ہے وہ جذبہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے تو یہ یاد ضرور رکھئے گا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے پاکستان زندہ باد قائد عظم پائندہ باد دوہزار تیس کے پہلے چھے ماہ کا سروے پڑھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بائیس لاکھ سے زیادہ نو جوان افراد روزگار کے سلسلے میں باہر کے ملک چلے گئے تو اس میں کوئی برائی نہیں اللہ کے نبی کے دور میں بھی لوگ تجارت کے سلسلے میں دوسرے شہر جایا کرتے تھے لیکن اپنے ملک کی وفاداری اپنے ملک کی وفا اپنے دل میں رکھیں اپنی مٹی پہ چلے سنگے مرمر پہ چلے ملک عزیز ازاد ہوا لوگ حجرت کر کے آنے لگے جن لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ دریاں میں جہاں نظر جاتی لاشیں ہی لاشیں تھی تلواریں مار کر لوگوں کے پیٹ چھلنی کر دیے جاتے اور کہا جاتا ہمارے پاس فضول گولیاں نہیں جواب لوگوں کو ماری جائیں تضاب کے ٹپ بربر کے رکھے گئے اس میں لوگوں کو گرایا گیا قسم پرسی کے عالم میں لوگ اپنی جائدادیں اپنی اولادیں تک پاکستان سے باہر چھوڑ آئے ہندوستان میں چھوڑ آئے تاکہ اس وطن عزیز کی مٹی میں دفن ہونا نصیب ہو جائے خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وفصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے یہاں خزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے اس کے حالات میں بہتری آئے اور اس کی بہتری کے لئے اپنا حصہ ڈالتے رہیں اپنی دعاوں میں مجھے اور میرے وطن کو یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ